بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیر اسے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ کی زمان میں رہیں آمین ویلکم ٹو می چینل کچن ویت فاتیمہ آج بھی بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار ریسے بھی جس کا نام ہے تلیوے بینگن مسالے والے بہت مزیدگے بنتے بہت زائکیدار ہوتے ہیں سوفٹلی بنیں گے کیسے بنیں گے کس طرح بنیں گے چلتے انگریڈنس کی طرف بینگن لیا ہے ڈیڑھ کلو پسیوی میرچلی دو ٹیبلی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے دو ٹیبلی سپون نمک ون ٹیبلی سپون لیمو ایک ادر تیل ایک کپ لیا ہے تلنے کے لیے جی ویورز یہ ہو گئے انگریڈنس جن سے بہت مزیدار ایسی بھی بنے گی چلتے ہیں ککنگ کی طرف سب سے پہلے مسالہ تیار کریں گے ایک پیالی کے اندر سارے مسالے ڈالیں گے جس میں نمک چاٹ مسالہ پسیوی میرچے اور آدھا لیمو کا رش شامل کر کے اس کے اندر شامل کر دیں گے تیل اچھی طرح پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ تیار ہو جائے یہ دیکھئے ویورز پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب آر یہ آتی ہے بینگن میں مسالہ لگانے کے لیے بیش میں سے دو پیس کریں گے احتیاط سے کیجئے کہ اس کی ڈنڈی بہت سخت ہوتی ہے اس کو بیش میں سے کٹ لگائیں گے گہرائی تک باکس ٹیپ کی کٹ لگائیں گے سارے بینگن کو اسی طرح کٹ لگائیں گے اب اس میں مسالہ لگائیں گے تھوڑا تھوڑا آپ صرف چارڈ مسالہ بھی لگا سکتی ہیں اس طرح مسالہ لگائیں گے اس کے تمام کھانے فل کر دیں گے یہ دیکھئے ویورز تمام بینگنوں میں مسالہ لگا دیا ہے زیادہ دیر مت رکھئے گا اس کو فوراں تلنا ہے ونہیں نرم ہو جائیں گے اب باری آتی ہے بینگن کو تلنے کے لیے تبعے پر تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اس کو پھیلا لیں گے جب تل گرم ہو جائے تو اس کے اوپر ہم سیدھے کر کے بینگن رکھیں گے ویورز اُلٹے کر کے مت رکھئے گا ونہا سارا مسالہ جل جائے گا سیدھے کر کے رکھیں گے جیسے میں رکھ رہی ہوں چھلکا نیچے کی طرف رہے اتیاز سے رکھئے گا تل گرم ہے تھنڈے تل میں مت رکھئے گا تبعے پر بینگن اتنے رکھیں گے جتنا اس کو کیپ ہو جائے اس کو کیپ کر دیتے ہیں تاکہ اس میں سٹیم بن جائے اور اسٹیم سے یہ نرم ہو جائیں گے یہ دیکھئے ویورز تقریباً پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں بہت مزیے کہ سوفٹ ہو چکے ہیں اس کو پلٹ لیتے ہیں تاکہ دوسری طرح سے بھی مسالہ پک جائے اس کو اب کیپ نہیں کریں گے تقریباً دو منٹ پکائیں گے اور یہ دیکھئے ویورز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں سرف کرنی کے لیے سوفٹ نرم بلکل مکھن کی طرح تیار ہو چکے ہیں چٹ پٹے مسالہ دار بینگن بلکل ریڈی ہیں اس کو چپاتی کے ساتھ انجوئے کیجئے بہت مزیے کہ لگیں گے یہ دیکھئے ویورز مزیے دار سوفٹ جوسی یمی سے بنے ہمارے چٹ پٹے مسالہ دار بینگن ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی میرے نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ اوکے ویورز اللہ حافظ